بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹو اور لیکچر نمبر ہے فائیو اور اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز ٹو پنٹ ون پڑھیں گے اور ایکسرسائز ٹو پنٹ ون کے کوئسن نمبر ٹو سے سٹارٹ کریں گے پسرے لیکچر میں ہم نے کوئسن نمبر ون کو کور کیا اب ہم آتے ہیں کوئسن نمبر ٹو کے اوپر کوئسن نمبر ٹو میں ہمیں کہا کیا گیا ہے کوئسن نمبر ٹو میں ہے write each of the following sets in the descriptive and tabler forms and tabler forms تو ہر ایک پارٹ میں ہمیں ایک ایک set given ہے لیکن وہ set کس form میں given ہے set builder notation form میں ٹھیک ہے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کی descriptive form لکھنی ہے اور ساتھ ساتھ tabler form لکھنی ہے ٹھیک ہے دو forms ہمیں لکھنی ہے تو میں پارٹ نمبر ون سے سٹارٹ کرتا ہوں پہلے کلر چینج کر لیتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ گرین کلر لے لیتے ہیں چلیں اچھا پہلا پارٹ ہے ایکس such that ایکس بلانگس ٹو ایکس بلانگس ٹو ایکس بلانگس ٹو کیپریل این ہے ٹھیک ہے اینٹ ایکس ایکس اس لیس ٹین ایکل ٹو ٹین آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے تو آپ کو خود سمجھا جائیں ٹھیک ہے ایکس بلانگس ٹو این مطلب کہ ایکس جو ہے وہ elements کو represent کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ elements کون سے ہیں این سے بلانگ کرتے ہیں مطلب کہ نیچرل نمبرز ہیں اور نیچرل نمبرز کون سے ہیں اس کے بارے میں یہ بتایا ہوا ہے کہ دس سے کم دس کے ایکل بھی یعنی کہ دس بھی شامل ہے اس میں اور دس سے کم دس سے کم مطلب start کہاں سے ہوتے ہیں one سے start ہوتے ہیں اور کہاں تک وہ کہہ رہا ہے دس تک ایک سے لے کر دس تک نیچرل نمبرز کسیتہ ہے ٹھیک ہے one two three four five six seven eight nine اور ten یہ ہوگی tabler form اس کی ٹھیک ہے set کی اب ہم اسی کو describe کر دیں ٹھیک ہے تو وہ descriptive form بن جائے گی تو اس کو ہم describe کیسے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں اگر یہ set کے بارے میں لکھنا چاہوں تو کیا لکھوں گا the set of first ten natural numbers پہلے دس ہی natural numbers ہیں تو اس کو میں نے simply لکھ دیا the set of first ten natural numbers مطلب کہ یہ set میں کیا شامل ہیں پہلے دس natural numbers شامل ہیں تو یہ ہوگیا descriptive form اور یہ ہوگی tabler form اس کی ٹھیک ہے تو اب اسی کے اگلے parts کو دیکھ لیتے ہیں کچھ fourth part پہ آتے ہیں fourth part میں ہمیں دیا ہوا ہے x such that x belongs to e یہ belongs ہے ٹھیک ہے اس کو mix up نہیں کرنا یہ belongs ہے belongs to e and x is less than equal to 4 and greater than 2 یہ ہمیں set builder notation میں set تھیا ہوا ہے تو اس کو ہم نے tabler form میں بھی لکھنا ہے اور descriptive form میں لکھنا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم table form لکھ لیتے ہیں کیونکہ اس سے پھر describe کرنا آسان ہوتا ہے اس سے descriptive form بنانا آسان ہوتی ہے تو پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا x such that x ایک ایسا element ہے کہ x belongs to e even numbers چلیں یہ تو confirm ہوا کہ even numbers ہے ٹھیک ہے even numbers میں سے set ہے اب وہ کون سے even numbers ہیں یہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ x greater than 2 2 سے بڑا اور 4 سے چھوٹا جس میں 4 بھی شامل ہوگا ٹھیک ہے 2 اور 4 کے درمیان میں کوئی even number ہوتا ہے 2 کے بعد آتا ہی 4 ہے 2 کے درمیان اور 4 کے درمیان کوئی ایسا even number نہیں ہوتا لیکن یہاں ایکول کا sign بھی دیا ہو ہے تو مطلب کہ 4 اس میں شامل ہے تو 4 اس میں شامل ہے تو 4 کے درمیان میں کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ 4 آ گیا element اس set کا تو simply یہ میں اس کو table form میں لکھ دیا اور اب اس کو میں describe کرنا چاہوں تو کس طرح سے describe کروں گا the set of کسی از set ہے even numbers کیسے even numbers ہیں greater than 2 and less than or equal to less than کیونکہ less کے ساتھ equal کا sign بھی ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے کہیں کہ less than or equal to 4 یہ ہوگی اس کی descriptive form ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا 4th part اس کا اب ہم اگلے part پہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے کون سا کوئی مشکل part ہو جو اس کو میں solve کر دیتا ہوں part number 11 پہ آتے ہیں part number 11 میں ہمیں ایک set دیا ہے set builder notation میں x such that x belongs to capital n and x plus 4 is equal to 0 2 اچھا اب ہم نے بتانا ہے x کون element ہے جس کو 4 میں add کیا جائے تو result 0 دے اور وہ number ہونا بھی natural numbers میں چاہیے 4 میں کون سا ایسا number add کریں تو وہ 0 ہو جاتا ہے minus 4 ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ x کیا ہے natural number ہونا چاہیے minus 4 natural number ہے نہیں مطلب کہ minus 4 نہیں ہو سکتا اس set کا element تو باقی کوئی element ایسا ہے جس کو یعنی کہ جو natural numbers میں بھی ہو اور 4 add کرنے سے اس کا result 0 بھی آئے باقی اور کوئی ایسا element نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ empty set کوئی ایسا element نہیں ہے تو empty set ہوگا یہ ٹھیک ہے تو ہم اس کو descriptive form میں کیسے لکھیں گے descriptive form میں ہم اس کو ایسا لکھیں گے since there does not exist any element یا a natural number such that since there does not exist an natural number وہاں کوئی ایسا an natural number موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ verify ہوتا ہو such that x plus 4 is equal to 0 so the given so the given set is an empty set ٹھیک ہے تو وہ بالکل empty set ہی ہے ٹھیک ہے اس کو empty set کر سکتا ہے یا پھر fire سے denote کر جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ descriptive form ہوگی اور یہ اس ki tabler form ہو جائے گی تو یہ ہو گیا part number 11 ایک اور part کر لیتے ہیں اس میں سے part number 13 کر لیتے ہیں ٹھیک ہے part number 13 میں کیا ہے part 13 میں ہے x such that x belongs to real numbers and ایک تو میں بتا دیا کہ وہ elements کس سے بلانگ کریں گے real numbers سے بلانگ کریں گے اور سال تی سال x is equal to x اور x کے ہی equal ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کو دوبارے سے پڑھتے ہیں x such that x belongs to r یعنی کہ real number سے بلانگ کرتا ہے اس کے علاوہ وہ number وہ element اپنے ہی برابر ہونے چاہیے تو ہر element اپنے برابر تو ہوتا ہی ہے یعنی کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر element یہ تو universal truth ہے ہر element اپنے آپ کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر باقی کے بچہ x size that x belongs to r یعنی کہ real number سے بلانگ کرتا ہے تو set of r real numbers بنجے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں real number سے denote کر of all real numbers ٹھیک یہ اس کی ہو جائے گی descriptive form اچھا یہ تو ہو گیا question number two جس میں ہم نے descriptive method سے بھی present کرنا تھا sets کو اور tabular form میں بھی present کرنا تھا ٹھیک ہے تو اب ہم آتے ہیں question number three کے اوپر question number three میں کیا کہا گیا question number three میں ہم سے پوچھا گیا ہے میں question لکھ دیتا ہوں which of the falling sets are finite and which of these are infinite so so is our question that we have sets given and this question can be sixteen parts are and we have sets given and we have said that set we have said that finite set or infinite set so sets we can see first is the set of students of your class ایک ایسا سیٹ جس کے elements کیا ہیں آپ کی کلاس کے students ٹھیک ہے تو countless ہیں یا count table ہیں یعنی کہ ہم اس کو number of students کو count کر سکتے ہیں جو آپ کی کلاس میں وجہتے ہیں پچاس ہو سکتے ہیں ساٹھ students ہو سکتے ہیں زیادہ سو ہو سکتے ہیں دو سو ہو سکتے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ ہم ان students کو count ہی نہ کر سکیں مطلب کہ آپ کی کلاس میں کتنے students ہیں جی نہیں پتا جی ہم نہیں count کر سکتے ہیں ان کو uncountable تو نہیں ہے نا تو ہم یہ countable ہیں تو ایسے sets جن کے elements countable ہوتے ہیں وہ sets کیا کلاتے ہیں finite sets ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا finite set ہے یہ کون سا set ہے finite set ہے اور اس کے علاوہ ہم next پہ جلتے ہیں second part میں ہمیں کون سا set given ہے set of all schools in Pakistan ٹھیک ہے set of all schools in Pakistan پورے پاکستان میں کتنے schools ہیں بالکل count کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی finite set ہوگا اور third part میں ہمیں کون سا set given ہے set of natural numbers between 3 and 10 یعنی کہ x اگر وہ elements ہیں تو 3 اور 10 کے درمیان set of natural numbers کون سے بنتے ہیں 4 5 6 7 8 9 یہ بنتے ہیں یہ set بنتا ہے ٹھیک ہے تو کتنے elements ہیں اس کے 1 2 3 4 5 6 6 elements ہیں مطلب کہ countable ہیں تو ہم اسے کہیں گے یہ بھی کیا ہے finite set ہے ٹھیک ہے تو fourth part میں ہمیں کیا کہا گیا ہے fourth part میں ہمیں کہا گیا ہے set of rational numbers between 3 and 10 3 اور 10 کے درمیان rational numbers ٹھیک ہے Q سے جو represent کی رہاتے ہیں تو rational numbers 3 اور 10 کے درمیان میں کون کون سے ہو سکتے ہیں دیکھیں 4 بھی rational number ہے 4.1 بھی ہے 4.1 1 بھی ہے ٹھیک ہے 4.999999 9.1 ٹھیک ہے اس طرح سے یعنی کہ ہم count نہیں کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ بن سکتے ہیں یہ 3 اور 10 کے درمیان میں بلکہ آپ ایسے کریں کہ 3 اور 10 کی بجائے 3 اور 5 کے درمیان میں بھی ہم count نہیں کر سکتے rational numbers کو ٹھیک ہے بہت زیادہ ان کی تعداد ہوتی ہے تو اس کو ہم کہیں گے infinite یہ infinite set ہے ٹھیک ہے تو یہ گیا part number 4 part number 5 میں ہمیں کونسا set given ہے set of real numbers between 0 and 1 0 اور 1 کے ترمیان میں real numbers تو 0 اور 1 کے ترمیان میں rational numbers ہم count نہیں کر سکتے تو real numbers تو پھر بھی بڑا set ہوتا ہے وہ بھی count نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ بھی infinite set ہوگا infinite set یہ کونسا question part تھا 5th part آچھا 6th part پہ آتے ہیں 6th part میں ہمیں کہا گیا ہے set of of rational between 0 and 1 وہی سیم question ہے ٹھیک ہے یعنی کہ real number بھی count نہیں ہو سکتے تو rational number بھی count نہیں ہو سکتے real number بھی count نہیں ہو سکتے کسی دو elements کے درمیان میں ٹھیک ہے تو یہ بھی infinite set ہوگا infinite set اس کے بعد ہے part number 7 part number 7 میں ہمیں کونسا set دیا ہے set of whole numbers between 0 and 1 0 اور 1 کے درمیان whole numbers ہوتا ہی نہیں ہے countable تو ہے نا مطلب کہ ہمیں پتا ہے کہ ہے ہی نہیں ہے تو uncountable تو نہیں ہے نا تو یہ finite ہوگا empty set ہے یعنی کہ ٹھیک ہے تو finite ہو گیا اس کے بعد 8 8th part میں کیا ہے set of all leaves of trees in Pakistan کیا آپ پورے پاکستان کے ترختوں کے پتے گن سکتے ہیں کتنے ایک ترختے نہیں گینے رہتے تو پورے پاکستان کی کس طرح گنیں گے تو یہ uncountable set ٹھیک ہے تو یہ بھی infinite set بنتا ہے infinite set اور اسی طرح سے p of n part number 9 ہے p of n اب اس میں دیکھیں p of n ہم نے ایک type پڑی تھی set کی peak اس کو represent کر رہا ہوتا ہے power set کو تو یہ کیا بن رہا ہے power set of nature numbers ٹھیک ہے تو nature numbers count نہیں ہو سکتے تو اس کا power set بھی uncountable ہے ٹھیک ہے کیونکہ nature numbers 1 2 3 4 upon so on چلتا رہتا ہے end نہیں ہوتا کہیں پہ تو یہ infinite nature number جب infinite ہے تو اس کا power set بھی infinite ہوگا کیونکہ nature number subset ہوتا ہے power set کا اس کے power set کا تو یہ بھی infinite set بنے گا اس کے بعد part number 10 power set of a b c اس set کا power set ٹھیک ہے part number کیا ہے 10 تو تین elements ہیں اس set کے اندر اس کا کیا بنے گا یہ finite ہے یا infinite ہے یہ finite set ہے کیونکہ اس کے power set کیا بنے گا جی a پہلے سب سے پہلے empty set ٹھیک ہے power set بھی چلو revise ہو جائے گا اس سے تو ہم یہ کہ سکتے ہیں یہ ہو گیا empty set a set اس کے بعد b ہے c ہے اور combinations آجیں گے a b a c اور اگلے set کے combination بن جائے گا اگلے element b c اور پھر last کون سے a b c total کتنے بن جائے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ بننے چلتے یہاں موسیقی نہیں موسیقی موسیقی